مسافر بس لائن آف کنٹرول کے علاقے تاوگرد سے کیل جا رہی تھے کہ جانوائے کے مقام پر بے قابو ہو کر دریائے نیلم میں جا گیری حادثے کے نتیجے میں آٹھ افراد جانبھاک اور پانچ زخمی ہو گئے پاک فوج کے جوانوں نے امدادی کاروائیوں میں حصہ لیتے ہوئے جانبھاک ہونے والے تمام افراد کی لاشے دریائے نیلم سے نکالنی زخمیوں کو ہسپتار منتقل کر دیا گیا ہے